ہندوستان جندہ واحتمی ہے نہیں یہ غلط باقی ملا اب میں بتانا چاہتا ہوں جو مjayے نے بات کہی تھی سمسیہ کیا ہے کہ اسلام کا کاروان جب نکلا تو عرب سے انڈونیشیا تک گرین بیلٹ بن گئی اور اس میں ایک ہی گیپ رہ گیا بھارت وہ آج تک گیپ ہے پاکستان بنگلہ دیش کو ملا لیں تو ون تھرڈ سے بھی کم کنورٹ ہوا آج بھی ٹو تھرڈ نہیں ہوا کیوں میں وہ آج جو پہلے کہا تھا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں چون بہت بڑے مسلم فقیر ہوئے ہیں حضرت ولی اللہ انہوں نے کہا تھا اسلام کے کاروان کے لیے کہ وہ دینِ حزازی کا بے باک بیڑا نشا جس کا اقصہ آئے عالم میں پہنچا نہ دینہ میں اٹکا نہ منجم میں ٹٹکا محاضر ہوا کوئی انسانہ جس کا کہ یہ پیس پر جس نے ساتوں سمندر وہ ڈوبا دہانے میں گنگا کے آ کر یہیں رکا تھا اس لیے گزوائے ہند کرنا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جس دن ہند قبضے میں آئے گا اس دن ورلڈ کا کانشیس انرجی کا سینٹر آئے گا چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بڑے بڑے سائنٹس پرینہ لیتے ہیں میں اب رکھتا ہوں آپ کا شادہ آپ اپنی بات چاریز سیکنڈ میں رکھئے تو سودانشو تروہدی نے بولا سودانشو بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا کاروہ وہاں چلا وہاں رک گیا وہ بھول گئے یہ خواجہ جو میری کی سرزمین ہے یہاں پر بڑے بڑے اولیاء اللہ آئے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بھی آئے جو فرس ہیومن آن آردھ ہیں وہ بھی اسی ہندوستان میں جو آج شرلنکا کا ہے اس بن گیا وہ وہ بھی ہندوستان کا حصہ ہے اور ہمارا مذہبی عقیدہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی پیدا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ اس کا عقیدہ اس سے جڑا ہے ہر کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہے وہ آپ کی مرضی آپ اس کو مانے نہ مانے دوسری بات سب یہ لیٹ می کمپلیٹ بھارت کی خوبصورت لیٹ می کمپلیٹ اور انشاءاللہ اگر ہماری سرکار ہوگی دو جب سے تالیس تک ہمارا پریاس ہے کوئی نہ ہجاب کو روکے گا سنیے نہ کوئی ہجاب کو روکے گا نظام مصطفیٰ نہ محلاؤں پہ اتیا چار کرے گا آپ کو نظام مصطفیٰ کی سرکار ہوگا اور ہر جاتی دھرک ہوگا ایک سکر دھرک ہوگا رکھنا پڑے گا رکھنا پڑے گا آپ تو نظام مصطفیٰ کی سرکار چاہتے ہیں میں نے کیا کہا آپ نے تو آپ کو کئی بار بول چکے اب جواب نہیں سنیں گے ہاں جواب تو بتائیے نا میں نے کہا کہ اگر ہماری حکومت ہوگی تو انہاں بیٹیوں کی عزت لٹے گی نظام مصطفیٰ کی حکومت پہلے کمپلیٹ کروں گا نظام مصطفیٰ کی حکومت مجھے تیس سیکنڈ دیجئے ہاں ہماری حکومت مطلب اب سب کچھ بتاؤں گا تیس سیکنڈ کے انتظار کریں ہماری حکومت مطلب اب یہ دمان کے بیٹھ جاتے ہیں نا پہلے یہ وہ لوگ ہیں جو انگریجوں کی لڑائی میں ساورکار جیسے گدار پیدا کر رہے تھے ساورکار جیسے گدار پیدا کر رہے تھے ساورکار جیسے گدار پیدا کر رہے تھے ایک سکتے ایک سکتے اوکے اوکے لیکن دیکھیں یہاں پر کہا گیا کہ جو ویکتی آتا ہے وہ پہلے مسلمانی ہوتا ہے مطلب اس میں اگر ہم اتیاس میں بھی جائیں گے ساورکار پیورتن کی آوشرت کہ ہوتی ہے اگر ہم ایک مسلمان ہوتا ہے میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں میں اس پر پسکتے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پی ایف آئی کو لے کر کہ سودانشو بھائیاں بیٹھے ہیں جرور ویچار ہونا چاہیے اور یہ سماپت ہونا چاہیے میں اسے پی ایف آئی کو بھارت کا نہیں پاکستان فرنٹ اوف انڈیا مانتا بہت اچھی بات پہلی بات مجھے دو شب دو بول لینے دیجئے ایک لمبے سمیں بات آتے ہو صاحب دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ورطمان جنسنکھا نینترن کا ہونا بہت ضروری ہے کرونا میں ماسک سے زیادہ ضروری ہے آپ ماسک مت لگائیے مگر جنسنکھا نینترن کیجئے آپ کے پاس ریسورسز جیرو ہو چکے ہیں پینے کے لیے پانی نہیں ہے کہیں لاکوں میں ویدار بجا کر دیکھئے کیا استیتی ہے پریابرن کی کیا استیتی ہے رہن سہن کی کیا استیتی ہے اس کے بعد جنسنکھا جنسنکھا ایک میمبر ایف پارلیمنٹ بولتا ہے اور کوئی بولنے والا اس کو لیے تیار نہیں ہے اور جو سنتا ہے اس کی پارٹی کا ویقتی وہ یہ کہتا اور کیا کہہ سکتے ہیں بھائی بھگوان کی ہی اچھا ہوگی مگر ایک بات یاد رکھئے جس سمیں دیش کے راجہ یا ورطمان پردان منتری کے لیے جنتا لڑنے لگے تو اس کے موڑ اور مجاج کو پہچانی ہے بہت اچھی بات بہت بہت بڑی بات آپ نے بولی لیکن ایک سیکنڈ کیونکہ بات ہوئی کہ جو بھی کوئی آتا ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے میں جب سنکھا کی بات میں کہوں یہ ہندو مسلمان کا ایشیو نہیں اب یہ بتائیے جن سمدائیوں کی سنکھا سب سے کم ہے ان کو کبھی پرابلم ہے یہ بتائیے کبھی یہودیوں نے کہا بھارت کے کبھی بہائیوں نے کہا کبھی پارسی جو کچھ لاکھ رہے گئے ان کو پرابلم نہیں ہے جینوں کو پرابلم نہیں ہے سکھوں کو پرابلم نہیں ہے کریشنز کو پرابلم نہیں ہے کسی مائنورٹی کو پرابلم نہیں ہے ایکھی کو کیا پرابلم ہے بھائی اس کا جن سنکھا سلینا دینا نہیں ہے کلی ملابس میں آپ کا مائنورٹری نہیں ہے بھائی یہ سیکنڈ لارجس مجورٹی ہے یہ سوامی جی نے بالکل صحیح بات کہی کہ ہم سیکنڈ لارڈ جیس مجیورٹی ہیں نہ مسلمانوں کو کوئی پرولم ہے کسی طرح کی مسلمان اس دیش میں خوش ہیں دوسری بات ہندوستان کا جو پجنندر ہے ون پائنٹ نائن فور وہ اسٹیبلائز ہو چکی ہے یعنی کہ جنسنگ کے اب اسٹیبلائز ہو گئی ہے تیسری بات یہی بھارت سرکار سپریم کورٹ میں بھی کہتی ہے کہ اب ہمیں جنسنگ کے انترکاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہی بی جے پی کا ایک پرائیوٹ میمبر بل لاتا ہے ایک ایم پی اور اس کو سرکار جواد دیتی ہے کہ اب ہمیں اس کی نینترکی کوئی جنسنگ کے نینترکاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس پہ جنسنگ گمرا نہ ہو یہ بھارت سرکار کا سٹینڈ ہے جی 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 برکل میں برکل چرچہ کی آخری دور میں ہوں چرچہ کی آخری دور میں ہوں ابھی کچھ دنوں پہلے دلی میں ایک بڑی بیٹک ہوئی جس میں آرتک سرکشہ پر منتھن ہوا امیت شاہ گری منتری بھی اس میں موجود تھے سرکشہ خفیہ ایجنسیاں اس میں موجود رہی اس میں نو اہم خطروں کی چرچہ ہوئی جس کے اندر نیپال بانگلہ دیش میں جو ڈیموگرائفک نیپال بانگلہ دیش کی سیما پر جو ڈیموگرائفک بدلاب ہو رہا ہے وہ ایک بڑا چنتہ کا وشیت ہے کٹر تاکی آر میں جو آتکواد ہو رہا ہے جس طرح سے کنہیہ لال ساہو کا گلہ کاٹا گیا جیسے امرواتی میں گلہ کاٹا گیا وہ بھی ایک چنتہ کی بات ہے اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی کی آر میں اب ٹیرر فنڈنگ ہو رہی ہے وہ بھی بڑی چنتہ کی بات ہے اس لیے کیونکہ اگر ہم پی اے فائی کو بولتے ہیں کہ پی اے فائی کا جو اسلامی راستہ اس کو پی اے فائی ڈینای کر رہی ہے لیکن ان فیکٹ کو کیا بتلیں گے آپ ڈیموگرائفک بدلاب ہو رہا ہے آسام کی سی ایم کہہ رہے ڈیموگرائفک بدلاب ہو رہا ہے لیکن شدانچو ترویدی میرا سوال آپ سے ہے تیس سیکنڈ میں جب آپ دیجئے اس بات کا اگر اتنا ڈیموگرائفک بدلاب ہو رہا ہے اس ٹامک راست کی تیاری ہو رہی ہے تو شاسن تو بیڈے پی کا ہے پردھان منطی تو موڈی ہے تو ذمہ داری آپ کی کیوں نہیں ہے تبھی تو ایک کے بعد ایک راز اوبر کے سامنے آتے جا رہے ہیں وہ نے تھا اس سے پہلے جانتے کیا ہوتا تھا میں بتا رہا ہوں مئی دو ہزار چودہ میں کیرل کا ملہ پورم جلا اس کی پریشد نے جلا پریشد نے پرستاؤ پاریت کیا کہ چونکہ یہ مسلم میجارٹی ہو گیا ہے اب وہاں پچھتر پرسنٹ مسلم ہو گئے ہیں تو لڑکیوں کی شادی کرنے کی عمر جو اٹھارہ ہے اسے گھٹا کے سولہ کر دیا جائے اور مزے کی بات آپ کو بتا کیرل کی سرکار نے وہ پرستاؤں مان لیا یعنی سمیدھان سے اوپر کر دیا یہ ہوتا تھا دو ہزار چودہ سے پہلے چپکے چپکے چوری چوری سب اسلامی راشت کی باتیں چل رہی تھی اور سنیئے کیرل کی بیدھان سوام پرستاؤ پاریت ہوتا ہے کہ کوئیم بٹور ہملوں کا مکہ آروپی عبدالنسیر مدنی جو تمیلناڈو کی جیل میں ہے وہ چھوڑ دیا جائے ایک سو سترہ کے ایک سو سترہ ویدھائیک سارے کانگریسی سارے کمنس سمرتھن میں ووٹ کرتے ہیں دو ہزار چھے میں یہ چپ چاپ چل رہا تھا حاضی یاکوب قریشی ان کی سرکار میں منتری تھا ایک منٹرین ان کی سرکار میں منتری تھا اپنی بات تو تیس سیکنڈ میں رکھئے اب آپ میرا سوال تو سنیئے پہلی بول دیں گے تو کیسے کام چلے گا اب آپ مجھے بتائیں ایک منٹ سر تن سے جوابالوں پر کاروائی ہو رہی ہے حاضی یاکوب قریشی ان کی سرکار میں منتری تھا کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کے بھی کئی سانسد ہیں کئی نیتہ ہیں جو اس طرح کی بات کر دیتے ہیں جو دیش کے لئے ہانکارک ہوتی ہے میں ایک ہی سوال دیش کی جنتہ سے بولنا چاہتا ہوں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جھاسے متاؤ انہوں نے پی ڈی پی کے ساتھ جو اگروادیوں کو چھوڑتی ہے کشمیر میں اس کے ساتھ سرکار بنائی تھی ان پہ کیا بشواس کروگی ایک آدھنا آپ گنا رہے ہو یہاں کتنے نام ہیں جو پی ڈی پی سے پوچھو ملائی کھانے کے لئے سرکار بنائے تھے آپ تب آپ کو چنتہ نہیں دی کشمیر کے بورڈر پر آپ ان کے ساتھ سرکار بنائے کے ملائی کھا رہے تھے یہ چنتہ کی بات ہے دیش کے لئے یہ بھائی جی پی ہے یہ ہمیں آپ کو لڑانا چاہتی ہے لڑا کے اپنا ستہ پانے کا ان کو کوئی لینا دینا نہیں سوال 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 حان نے دیکھا جس کو یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے ہمارے میرے سوال یہ ہے دےش کے یوکا اسی پناکار وہ جب mej cherche جب درما کے جان میں فت یاد جائے گا جس پرکار یہ کرے گا اس پرکار بکاس کرے گا ہاں کس پرکار بکاس کرے گا وہ کہہ رہے کہ جس طرح سے دھرم کا یہ اچھا سوال ہے اچھا سوال ہے اگر اگر دھرم میں اگر دھرم میں ہی اُلجھا دیا جائے گا تو بکشت راستر کے سا بڑھیں گا پندر سیکنڈ میں جواب آخری تو ہم نے سماب کیا ہم نے کہا دھرم کے آدھار پہ نہیں ہوگا نہ ہوا یاترہ ہوگی نہ ٹھپل طلاق ہوگا نہ دھرم کا سمیدان میں استان ہونا چاہیے نہ دھرم کی سیلری ہونی چاہیے پوری طرح سیکلور راکھ ہوگا سوالے کار سوالے یہی خطرہ ہے اس بچے نے آئی نہ دکھائی دیا کھڑے اوکی سوال پوچھی سر آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو پر بات تو یہ ہے نا کہ انڈیا آگے کیسے بڑھے گا مین بات تو ساری یہ ہے نا کہ انڈیا آگے کیسے بڑھے گا سوامی جی نے اب کی بات کرونا جو سامنے پرین سوالے نیسند ہے اس بھائی کے پرشن کا میں سمبان کرتا ہوں نیسند ہے بھارت کو آگے بڑھنا چاہیے مگر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو گردن کو کٹنے کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ماتر اپنا ڈومینیشن چاہتے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے امنیش یہ ڈیبیٹ کا کچرا کر دیا میرے یار نے قسم سے کسی کو آپ ان سے بات کر لیجئے ہم اس کی بات بولیں ہر چیز میں آپ بولنا چاہتے ہیں یار یہ کوئی تو کیا کیا دیکھیں کئی بچوں نے یہ پرشن کیا کہ آپ اس میں لڑیں گے تو کیسے ہوگا کبھی آپ نے پارک کیا کہ کون لڑ رہے ہیں یہاں پر لڑائی ہندووں سے ہے چائنہ کے سیچانگ پروبنس میں کمنسٹوں سے ہے برما میں بودھسٹوں سے ہے بوسنیا ہر جو گوینیا میں سرووں سے ہے چنینیا میں روسیوں سے ہے پیلسٹین میں یہودیوں سے ہے لنڈن میڈریٹ بریس بین میں بم سپورٹ ہو رہے ہیں وہ یہاں کی وجہ سے ہو رہے ہیں امریکہ میں لڑائی ہو رہی ہے سنیے سومالیا اور ایٹھوپیا میں لڑائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں اتنا بڑا ویشوک کٹرواد کا دور ہے مگر اسے یہاں پر چھپانا چھوٹی راجنیت کے لیے تنکے کی اوٹ پہاڑ چھپانا ہے آپ کو کینسر ہے مگر آپ کینسر کی دوا جو ہے بہت اچھی بات ہے بہت اپنے مجھے فیلال چرچہ میں اتنا ہی لیکن لاکھ ٹکے کی بات یہی ہے کہ ہمیں 2047 میں وکتش دیش اس لیے چاہیے کہ پھر کوئی پردھار منتر اٹھ کے نہ بول سکے کہ روپائے میں سے پندرہ پیسے جاتے ہیں پھر کوئی کٹروادی سوچ اپنے جگہ نہ بنا پائے اس لیے ہمیں 2047 میں وکتش دھارا چاہیے ہمیں 2047 تک اس لیے وکتش دھارا چاہیے کہ پھر کوئی کنہیا لال ساہو کی گردن نہ کٹ پائے ہمیں 2047 میں اس لیے وکتش دھارا چاہیے کیونکہ پھر کوئی پردھار منتری کو یہ نہ کہنا پڑے کہ دیش کے سنسادنوں پر پہلا حق ایک وشیش دھرم کا ہے اس لیے ہمیں وکتش دھارا چاہیے تو فیلال اس چرچہ میں اتنا ہی نمسکار جائے ہند وندے مات